موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے شیخ شبیر جو خیرت آباد کے رہنے والے ہیں ان کے بیٹے کا نام شیخ شہباز ہے ان کا لڑکا چار مہنے خبل سامنے کے ہی گھر میں رہنے والی ایک لڑکی سے لو میریج کر کے چار مہنے ہو چکے تھے جیسے ہی یہ شادی کر کے آئے آنے کے بعد لڑکی کے والد جس کا نام شکیل ہے انہوں نے ان سے باتشیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے بلکہ اس بات کو ٹال لیا اور لڑکی کو اپنے پاس گھر کو لے کے گئے لے جانے کے بعد ایک بار پھر واپس گھر کو بھیجے اس کے بعد شیخ شہباز کی بیوی کو جبرن رکھا گیا ہے یہ کہنا شیخ شہباز کا ہے تفصیلات کے مطابق سائفاباد پولیس ٹیشن میں شیخ شبیر نے ایک کمپلینڈ دیا کہ ان کے لڑکے کی جان کو دھوکا ہے ان کے شکیل جو لڑکی کے والد ہیں وہ لڑکے کو جان سے مار دالنے کی کئی بار دھنکیاں دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس صرف ایفی آر کرتی ہے اور ایک بار لڑکے پر حملہ بھی ہوتا ہے حملہ کرنے والوں کو کسی کو گرفتار نہیں کرتی اور صرف ایفی آر کر دیتی ہے اور یہ کھیل چار مہینے سے چلی رہا تھا اس دوران کئی اتار چڑھو کئی لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے رہے پھر سیفاباد کے ایسائی وہ ایسائی نے شیخ شبیر کو یہ کہا کہ تم یہاں سے گھر خالی کر کے چلے جاؤ نہیں تو تمہاری جان کو خطرہ ہے ناظرین یہ پتا نہیں ایسائی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں لڑکے کے والد کو کہہاں سے گھر خالی کر دیں ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے خانون کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی حفاظت کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے بڑے تاجب کی بات ہے وہ ایسائی کا نام میں تو نہیں انہوں بتائیں گے کیونکہ وہ ساری کہانی انہی پہ ہوئی ہے ناظرین یہ بات غور طلب ہے بار بار افی آر کیا گیا میں قصہ مختصر بول رہا ہوں حالانکہ شہباز کی ماں اور والد آکے یہاں پہ رو کر گئے ہیں اور یہ ساری داستان سنائے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور ہمارے کو مدد نہیں کر رہی ہے کل اتفاق سے ساڑھے چار بجے بچہ اچانک غیب ہو گیا ہونے کے بعد بیس گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی تک وہ بچہ واپس نہیں آیا اور اس کے دونوں فون سوچ آف بتا رہے ہیں اس پر ساڑھے چار بجے صبح صبح جا کر پولیس میں کمپلینٹ دینے کے بعد ایسا ہی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم کیس ریشٹر کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بڑی ذمہ داری سے کام کیے ہیں لیکن ناظرین حالانکہ اس کے فون کالز اور اس کا لوکیشن پولیس معلوم کر سکتی کیونکہ اٹھارہ سے وننیس گھنٹے ہو گئے ہیں اور وہ لڑکے کی جان کو خطرہ ہے لڑکی کے والد بہت پیسے والے ہے سنا گیا لیکن ان کے ماں باپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر لڑکے کو کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ دار سیف آباد پولیس رہے گی اور جو لڑکی کے والد ہیں شکیل جس کا نام ہے وہ رہیں گے حالانکہ ان کے والد کا کہنا یہ بھی ہے کہ شہر کے کئی گھنڈوں کے پاس لڑکی کے والد یہ بچے کو مار دالنے کے لیے کئی جگہوں پر گئے ہیں یہ ان کے والد شیخ شبیر کا کہنا ہے آج ایک ماں اور ایک باپ روتے ہوئے دردر اٹھارہ گھنٹے سے بھٹک رہے ہیں ان کی اولاد کے لیے لیکن پولیس کو ذرہ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سی سی ٹی وی کیامرے دیکھ رہے ہیں ناظرین کیا مرنے کے بعد کیا کچھ حادثہ ہو جانے کے بعد پولیس اس کو تلاش کرے گی حالانکہ ہماری پولیس اتنی فاسٹ ہے ایسے کرنگلز کو دو سیکنڈ میں پکڑ لیتی ہے پولیس تلنگانہ پولیس اتنی اچھی ہے تلنگانہ گورنمنٹ اور کمیشنر صاحب سے ان کی یہ گزارش ہے کہ ان کے بچے کو صحیح سلامت ان کے پاس پہنچا دیں تو ان کا بہت شکریہ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں سیون ہیچ کی یہ خاص اور خصوصی ریپورٹ سلام علیکم میرے نام شبیر ہے میں خیٹتہ بات اولڈ سی آئی بی کورٹس میں رہت خیٹتہ بات میں یہ اٹھارا اگست کو میرے بیٹے کی شادی بھی تھی میرے خلیرے بائی کی بیٹی سے دونوں دوسرے کو چاہتے تھے تین سال سے نظام بات میں شادی کر لے گی بچی آنے کے باد میں ہمارے سی پی ساپ کے لے بچی شٹیکمنٹ دی کہ نکانامہ ہے بچی کا بچی کا نکانامہ ہے شادی کر کے آئے سے اس کے باد میں سی پی ساپ کے لے بچی شٹیکمنٹ دی کہ میری مرزی سے گئے میری مرزی سے کبھی کسی کی کوئی زبردستی لیے اور عشی کا کوئیل میڈم بھی تھے بچی سے پوچھ کے انڈازی بینٹ کر کے لیٹر دی لیٹر دینے کے بعد بچی شٹیکمنٹ دی میری مرزی سے گئے بھی میری مرزی سے کبھی کسی کی کوئی زبردستی بچی کوئی زبردستی وہاں پہ ماں باپ تھے چچایاں تھے خانل سب جانے تھے ان کے ریلیکشن میڈیا والے تھے لیڈیس پولیس تھی بچی شٹیکمنٹ دی بچی اب کان جاتے ہیں میں ہزوینڈ کے ساتھ جاتے ہیں ان کے لیے بچی اس کے بعد ہمارے گر کل آلیا لائے اس کے بعد ہمارے گرر کل آلیا بچی میں کہیں اس کے بعد نام پلی کوٹ سے بھی آیا تھا چمند آیا تھا بچی کو لے کر رہا ہوتے تو میری شٹیک میڈن کے سامن میں بھی سٹیٹمنٹ دی بچی کیا بلگے کہ میری مرزی سے گئی میں میری مرزی سے کلی کسی کی زبردستی نہیں ہے کیا بلی مرزی سے کلی تا رہتے بلے تھا خیٹتا باگ میں رہتے اور کس کے ساتھ آئے بلے تھا میرے ساس سوسرے کے ساتھ بچھی کہ پہنکو بیجائے سے چار پیلے سے بچھی اپنے کے نیچے بچھی کی بڑی بہن کی شادی ہے خیالے سے بجائے بچھی کو بلائے بچھی خوشی ہے بچھی سے ہمارے کو کوئی رابط علابہ و nowہ بیجائے بچھی پہلی باور گھنٹے کے لیے جا کے آئی بچی اس کے بعد میں پھر دوسرے دن کالیج کو جا کے آنے کے بعد جا کے آئی بچی پھر ایک بار بلائے پہ بچی نہیں جاتی ہے میرے کو پڑھنا ہے ڈگری فینل یئر کا اجزاء میں پڑھنا ہے نہیں آتی ہوں ملی بچی تیرا تاریخ کے آٹھ تاریخ کے دن گئی بچی جا کے تیرا تاریخ کے دن آتی ہوں ملی بچی نانی کے ساتھ اور ان کے والدہ کے ساتھ چانگوینار کو بچی شاپنگ کرنی ہے سیفاواز سے ایساہی صاحب بلا ہے کہ یہ صحیح ہے انہوں نے دوسرے مائٹر میں بلا کے بات کر کے آپ گھر کب خالی کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس ساب کرنے والا ہوں تیرا کیا ہے گھر خالی کر رہے ہیں بلکہ اس سے ایک بھائی بھولا تھا وہی پوچھے گھر خالی کریں گھر خالی کریں کہ آپ کہ اللہ نہیں کر رہا نہیں کر دو خالی نہیں کر رہے تو تمہارے جان کو دھوکہ ہے تمہارے بھو کے لوگوں سے سب کر رہے ساہیدو روٹی ایسا ہی بولے چھے گھنٹے میں کرباں مول کے بولے تیلگو میں نہیں کر رہے تو تمہارا بدنسیلی اب پوچھے نہیں کیا بات ہے کیونہ میں پوچھا کیا بات ہے ساب کئی کے لیے بولے تو نہیں تمہارے بھو کے لوگوں سے تمہارے جان کو دھوکہ ہے میرے کو ایمپارمیشن آیا تو گھر خالی کریں یہ ایسا ہی خود بول رہے ہیں ایسا ہی خود بول رہے ہیں مرکو میرے بڑے بیٹے بولنے کے بعد باہر آنے کے بعد میرا بیٹا گھنگرا میری بھو کو فون کر کے بولا آپ کے پپا بولا کہ شاپین کرا رہے سب کرا رہے اس کے بعد پھر یہاں دھمکی دینے لگا رہے گھر کھالی کرو بول کے یہ کیا ہے مسئلہ میں کو سمجھ میں نہیں آرہا آپ دھر کو آ جاؤ بول کے بولا بچہ تو نہیں میں آپ بھی جائنہ میرکو میں تیرا تاریخ کے دینی آتی ہوں بول کے بولے تو بازوک سے ان کے نانی بھی والدہ سکا رہے تھے تو بچہ بولا بازوک سے کوئی سکا رہے گیا آپ کو بول کے بولا بچہ پر جو میرکو خالی کرانے آئے گا میں دیکھ لوگا آپ دھر کو آ جاؤ بول کے بولے کیا گھر ان لوگوں کا تھا خالی کرنے کے بولے دوسروں کا تھا گھر کے سامنے ہے گھر میرا گھر ذرا پرانا ہے وہ دیکھ کے خالی کرانے کی چکر میں اور انہوں بیٹی کو بول کے پھی جائے تھے گھر چینج کرو بولو کم سے کم ان کو گھر بھی نہیں مل رہا کیا اگر ان لوگوں کو گھر میں ملا تو تم دونوں ہٹ جاؤ بولے تو بچی بولی نہیں پپا ان لوگاں تینوں مل کے آپ ڈاوپری کر رہے ہیں میرے ہزوینڈ بھی کر رہے ہیں دونوں بھائیاں بھی کر رہے ہیں گھر دیکھ رہے ہیں ان لوگاں خالی کر دیتے ہیں نہیں بیٹا پھر یہ پرانے گھر میں میری بچی رہتی کیا بول کے بولوں کیا بول کے کون بولے شکیل بھائی شکیل بھائی میری بیٹے کے سسرے اچھا آپ نے رشتہ دار بھی ہے مہاں ہمارے رشتہ دار بھی ہے خالی رو بھائی ان کے والدہ ہمارے والدہ دونوں سکے بھائنا ہے اچھا میں جب ہوں اس لئے میرے کو گرا کے دیکھ رہے ہیں ہم ہم پھر پانچے والے ہیں بچی کو بھیجا دی ہے رکھ لیا ہے بچی کو بھیجا دی ہے سیدھا جا کے بچی کو حراجمنٹ کر رہے ہیں بچی کو لے 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 کے بچی کو لے 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 کے آکے ان کے والی صاف نانی والدہ جا کے بچی کو تین دن سے مار رہا بچہ بھائیں ہم تو پھر یہ سیدھا خود آکے بچے کو گاڑی پہ پوٹا کے لگے گھر کہنے سے ہمارے بچی کے سیڈمنڈ دیوا جانے کے بعد پیس میں بچی کمپلینٹ دیلے کے باتے کے میرے کو عشتہ ہے ABRA جانے کے بعد کیا بلی بچی بچی آئیش کے اول جو لے کے چلے گے پھر نی آیا ہیں ہم میں بچے کو عطا رہا ہے کہ یہ سایدھول رڈی صاحب işte سایدھول رڈی صاحب تو راوڑی شیٹر دیکھ رہا تیرے کپڑے کھول کے مارتے ہیں سایدھول رڈی صاحب کیا ہے کہ سایدھول رڈی صاحب کیا ہے کس کو راوڑی شیٹر دیکھ رہا ہے یہ ایک ستونٹ ہے میرا بیٹا اور یہ نسی سی کا ستونٹ ہے بچے کو بول رہا ہے اور یہ سیویل میٹر ہے ہزبینڈ وائف کا ان کو کیس بک کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے پھر بھی انہوں ایسے باتاں کر رہے ہیں چھوٹی سی بات کی ہزبینڈ وائف کا رایا تو انہوں بھروسو سنٹر کو بھی جا دینا تھا بات ختم ہو جاتی تھی بات کو بڑا دی اور میرے بچے کو اس کی بی سے نہیں ملنا بلکہ اٹھارہ تاریخ کے دن بات کریں گے جب تک تو جانا نہیں فون نہیں کرنا اسے میں نہیں کرنا کوئی میسیج نہیں کرنا بچے سے شائن کرنا لے کے بچے کو چھوڑ دی پھر اس کے بعد اس کے بعد دوسرے دن بچے صبح اٹھ کے جا گے ان کے گھر کنے سانا سانا بلکے چیخہ مار رہا بیٹے کے سسرال کنے تو ان کی نانی لٹ لے گیا کہ لکڑی لے گیا کہ بچے کو ماری ہاتھ کے پر رول آگئے پھر میں پولیس کمپلینڈ کرا کرنے کے بعد پہ پولیس والے آیا آ کے پھر میں جا کے ساہف آباد میں کمپلینڈ دیا ریٹین کمپلینڈ نہیں لے رہا ہوں میری ریٹین کمپلینڈ کیٹ ٹیپی اس کیسا لیتے ہیں ان کے ماں باپ کھنے ہیں بچے کیٹ ٹیپی اس کیسا لیتے ہیں نہیں لیے تو پھر میں کل بھی جایا ابھی تک کوئی کمپنیکیشن نہیں ہے بچے کا بچے کا فون بن کر دی ہے آٹھ تاریخ سے بچے کا فون بن کر دی ہے باتشیت کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد میں پھر بچے میرا روز رو کے فون کر رہا شکیل بھئی کو چاچا ایک بار بات کراؤ ایک بار بات کراؤ آٹھ تاریخ سے نہیں کر رہا ہے تو بچے گیا گیا بارہ تاریخ کے دن مارہ تاریخ کے دن بڑن فنکشنال میں ان کی بڑی بیٹی کا سانچک تھا تو وہاں ملنے کے لیے انہیں اکیلا گیا دوسرے لیے ڈگری فائنل لیئر کا ایکزام تھا اس کا لڑکی کا ہو لڑکی کا اور میرے بیٹے کا بھی تھا تو ہال ٹکیٹ دینے کو گیا بچے ہال ٹکیٹ دینے کو گیا تو بچے کو مار دی یہ بچی کا ہال ٹکیٹ ہے یہ یہ بچی کا ایکزام تھا بارہ تاریخ کے دن رات میں مل کے یہ دینے کے لیے گیا تو مار دی تو آپ کے گھر سے بچی ایکزام دینے جانا چاہی تھی چار ایکزام میں خود لگی جا کے بلالیا میرے گھر سے جا کے دی بچی تو یہ دینے کے لیے گیا تو بچے کو مار دی بیس بچی جانے مل کے مارے نو تاریخ سے روڈ اسکٹروں کو اس کے بعد کسی کو رسٹ نہیں کرے اس نے ایک منہ ہو گیا ٹھیک ہے میں یہ مل سی ریپورٹ ہے اس میں بچے کو عرص کو چھا تھا ایسے نے ایک مل سی ریپورٹ ہے اس میں بچے کو عرص ہو چھا تھا نہیں ہے کوئی ک Ng کیا بولے کمیشنر صاحب Cand現在 Shadow سپ DNC صاحب کو دینے ہے بشیرب Situation آپ کے اس کے اوپر رہتے ہیں وہاں لگایا کہ لیٹر دے گولے تو لیٹر لگایا کہ دے دیے گو گو تو میں دیکھ لے تو میں جو کرنا ہے میں کڑ دیتا ہوں ملکے میں کچھ لے گا کچھ بھی نہیں کرے آس طالب کچھ بھی نہیں کرے بچہ چودہ تاری کے دن نہیں ملا رہے بلکے بچہ سوسائٹ کر لیا میرا ہاتھ کے رگاں کاٹ لیا فینیل پی لیا پھانسی دال لیا پہلے والسہ بھی آسپٹل کو لگے وہاں سے اسمانی آسپٹل کو لگے وہاں تین دن بچہ تھا پولیس والے آ کے سٹیٹمنٹ لگے گئے سائی ساب بھی ایک جوان صاحب آئے آ کے سٹیٹمنٹ لگے اس کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں ہے اب اب ہوا کیا اب کل سے میرا بچہ لا پتا ہے بچہ مسیگ ہے کتے بجے سے کل رات میں ساڑے نو سے مسیگ ہے بچہ پھر فون انہوں نے کرے ان کو بیٹے کو فون کرے تو فون سچا پارا گیارہ بجے ایک بار فون لگا بچے پھر فون کا ملکہ شکر لیا تو معلوم ہو جاتا ہے خالی سیسی ٹی وی فوٹیج چکر رہے لما اب اندازہ اس کا زیبیدار شکیل ہے شکیل کو پکڑ کے لائے تو سب معلوم ہو جاتا ہے اب آپ کا بیٹا اندازہ کھا ہوں گا اب یہ کٹناپ کر کے رکھیں اس کو شکیل کرنے ہوں گا بچے شکیل کو نہیں ہے یہ شکیل میرے بیٹے کا سوسرا ہے اور یہ علیم بلکے ہیں انہیں پورے پہلوانوں سے ان سے ان سے ہمار کو دھمکی دینے لگا رہا تھا کیا بلکے ایسا کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے مطلب ایسا بلکے تو کیا کریں گے بچے کو کٹناپ کر لیتے ہم لگا بچے کو ماننے لگا جیتے جانتا روگان کے کس سے کس سے سنی عیرہا بچے کو ماننے لگا جیتے جانتا رو گان کے کس سے کس سے سنیا آ رہا بچے کو ماننے لگا جاتے یہ سایی کی بول Teking کیا کام کرتا بچہ ہے بچہ اسٹرو نہیں دے کیوں Bitte تو آپ کو ڈاؤٹ کس کے اوپر ہے؟ شاکیل کے اوپر ہی چاہ رہا ہے اگر شاکیل ہی چھے اس کا ذمہ دار ہس بڑے بچے کچھ بھی ہوگا تو یعنی کہ اٹھارہ وندیس گھنٹے سے آپ کا بیٹا لا پتا ہے پولیس کیا بول رہی اس بارے میں پوچھے دو پولیس ہمنا ہماری کاروائی کر رہے تو منا بیچ میں نب کو بول رہا ہے شاکیل کو اٹھا کے لاؤ انہیں بولتا بول کے اس کے ذمہ دار آپ کو ڈاؤٹ کس کے اوپر ہے؟ شاکیل کے اوپر ہے بچی کے باپ کے اوپر ہے اس کے سسرے کے اوپر ہے ہم کرتے ہیں ہماری کاروائی کرتے ہیں اپنا بیچ میں نہیں بولنا صبح سے چھ ساتھ بار جا کے پی ایس پر اب حکومت سے کیا چاہ رہے آپ لوگ حکومت سے ہم لگا یہی چاہ رہے کہ انصاف ہونا چاہیے ہمارا کیسی ارساب سے میں یہی چاہ رہے کہ حکومت سے ہم کو انصاف چاہیے کیا انصاف چاہیے کہ ساتھ بڑھتا نہیں تھا سٹارٹنگ میں چھوٹے مسئلے کو کر دیتے سیویل مینٹر رہتا ہیے کر دیا تو جب مسئلہ ساتم ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار پولیس ہے اچھا کہا کی پولیس یہ سائف آباد پی ہے اس کی پولیس اچھا کہ انس میں ملوال ان ملوال اس میں سیدھل رڈی ایس ایس هاہ ساب ہے اور پورے پولیس والے ہیں چھوٹا سیویل مینٹر تھا اس بینڈ ویف کا ابھی آپ نے بیٹا لا پتا ہے ابھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تلک کوئی کچھ بھی نہیں ہے شام تلک میرا بچہ آجانا پھر بھی اگر شام تلک میرا بچہ نہیں آیا تو میں سب کے فیمٹ پھٹو لوں گا شکیل کے فیمٹ پھٹو لوں گا مطلب انکہ آیٹنٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتی ہے یہ لوگ ہے پھر بھی میری بھو کی صورتй کے اب تلک قامج بیٹھا ہوں میری بھو کی فٹو بھی نہیں دعلا کہ عزت پیاری ہے میرے گھر کی بھوئے ہو اور بچی پیگنٹ ہے چار مہنے بچی کو گرانے کے لیے ادھر ادھر دوا کھانے دوا کھانے لے 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 اور میں یہ کیس ہائی کوٹ میں بھی دالا تو اس کی کوٹ کی پیشی اب یہ ٹوٹیون کو ہے ہائپر پرپوس کا کیس دالا بچی کو لے گا کے پیڈیوس کرنا ہے وہاں پر کوٹ میں نہیں کرے ابھی تک نہیں کرے غازی کیڈنی سینٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیرے خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر دی ایل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شل دبل نین دبل سکس نین تری zero eight to four یا نین تری نین ون تری دو سکس دو سکس ون